وَضَنَنْتُ عَلَىٰ أَنِّي بِذَٰلِكَ حُسْتُ غِنَا فَوَجَدْتُ أَنِّي خَاسِم اور اسی کی وجہ بھی یہی ہے کہ حالات بدل چکے ہیں سیٹوئیشنز آر لیٹل تفر دین دوز آف داٹ حاد کیونکہ آج کل بہت سے مسلمانوں کو پر ظلم ہو رہے ہیں اور اسی کے خلاف بہت سے کم مسلمان لوگ نکل رہے ہیں جو کہ بہت افسوس کی بات ہیں جہاد عربی زبان کا لحظہ ہے جو جہد سے نکلا ہے وچھ مینس شرگل وچھ مینس کوشش اور یہ وہ سٹرگل ہے یعنی اپنی حد تلوسہ اپنی فل کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے اور شرعہ میں جہاد کرویلٹی کے خلاف استعمال ہوا ہے یعنی کرویل خلاف یا کرویل لوگ ہے یا وائلنس وال لوگ ہے ان کی خلاف جو عملی حامل جو مسلمان لوگ کرتے ہیں جو مسلمان لوگ جنگ کی صورت میں جاتے ہیں اور ان سے جنگ کرتے ہیں اس کو جہاد قرار دیا ہے اور مظلوم لوگوں کی حمایت کرنا اور مظلوم لوگوں کی مدد کرنا یہ جہاد کی دائرے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حج میں فرمایا ہے کہ and strive for Allah with the endeavor which is his right اللہ says in the قرآن in سورہ صف you should believe in Allah and his messenger and should strive for the cause of Allah with your wealth and your lives دیکھیں اپنے مال کے ساتھ اللہ کی جہاد اور یہ قرآن مجید میں قیلے لکھایا ہے کہ مومن مومن کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے مال کے ساتھ اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کے رامے جہاد کریں اور یہ ہمیں بہت سے مثال تاریخ سے ملتی ہے اسلام کے تاریخ میں ملتی ہے اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ where fear is obtained for you thought it is helpful unto you but it may happen that you had a thing which is good for you and it may happen that you love a thing which is bad for you اللہ knows you know not ایسا بھی چیز ہوتی ہے جو آپ کے لئے بری ہو لیکن آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا نہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لئے اچھی ہوتی ہیں and you don't want to achieve but that is beneficial for you سو اس لئے فرمایا ہے کہ اللہ کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے اور آپ کو نہیں بتا اللہ knows and you know not اور اللہ تعالی نے پھر سورہ خجرات میں بھی بتایا گیا ہے کہ the true believers are those who believe in اللہ سبحانہ و تعالی and his messenger and afterward doubt not but strive with their wealth and their love for the cause of اللہ سچھ ار سنسیر یہ سورہ جات کی پاندر نمی آیت اور اس کی علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی میں بھی فرماد ہے کہ او Prophet please be upon him strive against the disbelievers and the hypocrites be harsh with them their ultimate about his health یعنی ان کا جو ٹکانہ ہے وہ کیا ہے جہانم ہے and what an evil place of return کتنی بدترین جگہ ہے جہاں پر ان لوگ کر جانا ہے اور اللہ تعالی نے پھر سورہ انسلام میں بتایا گیا ہے 34 نمبر آیا ہے کہ so fight o Muhammad in the way of Allah سبحانہ و تعالی یہ ایک حکم گیا گیا ہے commandment اللہ کے طرف جنگ کرو اللہ کے راہ میں though art not text with the responsibility of anyone except for yourself and urge on the believers where that venture اللہ will retain the might of those who disbelieve اللہ or who disbelieve اللہ is in might and stronger in inflicting punishment اس کے حوالے سے اللہ تعالی نے بتایا گیا کہ جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں ان کی greater rewards دیسی اللہ تعالی نے 64 نمبر آیا ہے میں بتایا گیا کہ who shall fight in the way of Allah be he slain or be he victorious on him we shall bestow a vast reward یا worst reward کا مطلب ہے بہت بڑا یعنی عدل وسا یعنی ہماری سوچ سے باہر ہمارے ذہن و گمان سے باہر جس کے بارے میں نہ ہم نے سوچا ہو نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو نہ بولا ہو that's enough I guess that's enough I guess